اوم شریعہ نیشہ ناما آپ کی نوکری کیسی رہے گی آپ کا کریئر آپ کا ویاپار آپ کا پاریوارک جیون پریم جیون آپ کا سواست ہے آپ کا شکشہ کریئر آپ کی عارتی قصدی میں کیا اتار چڑھاؤ ہوں گے آپ کے رشتے ناتے کیسے رہیں گے سب ہی کچھ جانیں گے وستار سے دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ کی براشی طولہ ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں ساتھ میں بیل آئیکن بھی دباہ دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو سمیں سے مل سکیے دوستو اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کمنٹ باکس میں سچے من سے جیشنی دیو جرور لکھیں تو ویڈیو پر لائک اور کمنٹ جرور کریں کنجوسی بلکل نہ کریں دوستو اٹھارہ جون دوہجار اکیس کو شکل پکش کی اشٹمیتی تھی ہے اتر فالگنی نکشتر ہے ویاتا پتہ نام کا یوگ ہے بدھوا شکروار کا یہ دن ہے چندرمہ کنیا راشی میں ہیں جبکی سور میتھن راشی میں ویراج مان رہیں گے بات کریں اگر آج کے راہو کال کے سمیں کی تو یہ سمیں ہوگا صبح دس بچ کر سینتالیس منٹ سے لے کر دوپہر بارہ بچ کر اٹھائیس منٹ تک کا سمیں آپ کے لئے شب ہے اس سمیں آپ کوئی بھی شب کام نہ کریں کوئی بھی نیا کام نہ کریں بات کریں اگر آج کے بھی جیت مہرت کے بارے میں تو یہ سمیں ہوگا صبح ساتھ بچ کر چوبیس منٹ سے لے کر صبح نو بچ کر پانچ منٹ تک کا سمیں آپ کے لئے شب ہے اس سمیں آپ کوئی بھی شب کام کر سکتے ہیں کوئی بھی نیا کام کر سکتے ہیں آپ کے لئے شب رہے گا تو دوستو یہ تھا گرہ نقشترو کا حال اسی کے آدھار پر ہم آگے جانیں گے اٹھارہ جون دو ہجار اکس کا یہ دن آپ کے جیون میں کیا بڑے بدلاؤ لے کر آیا ہے کیا بڑے پریورتن ہوں گے انتق بنے رہیے گا کیونکہ ویڈیو کے انت میں میں آپ کو ایک اپائے بتاؤں گا اس اپائے کو آج آپ جرور کریں جرور آج ماہ چلیے بات کرتے ہیں راشی فل کے بارے میں چندرمہ کی استطیقی اگر بات کریں تو چندرمہ آج آپ کے پنچم بھاؤں میں وراجمان ہیں اور دیکھئے پنچم بھاؤں میں جب چندرمہ ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھے پرنام دیتے ہیں دوستو آج آپ کے گھر میں تو خوشیوں کا محل بنا ہوا ہے آپ اپنے پریجنوں اور مطروں کے ساتھ اچھا سمیں گجاریں گے یہاں آپ کے گھر میں کوئی مہنمان بھی آ سکتا ہے تو اس کے سواگت کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا ہوگا باقی کام کا بوجھ بھی آج آپ کے اوپر ادھک پڑ سکتا ہے یعنی جو کار رہے آپ کے چل رہے تھے ان میں کچھ رکاوٹے بھی آ سکتی ہیں کیونکہ یہاں جو استطیقیاں ہیں وہ کچھ ایسی بنیں گی جو آپ کے کام کو روکنے کا پریاس کریں گی اور جو دھن پرابطی کا یوگ یہاں پر بنا ہوا ہے اس میں بھی رکاوٹے آپ کے آ سکتی ہیں تو اس لیے آج آپ کو اپنے ہر کار رہے میں سترکتا جرور بڑھتنی ہے سافتھانی رکھنی ہے اور ساتھ ہی ایک چیز کا اور دیان رکھیں کہ یہاں پر آپ کسی پر بھی آنکھیں موند کر وشواس نہ کریں آنکھیں بند کر کر کسی کی باتوں میں نہ آئیں یعنی اگر کوئی ویکتی آپ سے نویش کرنے کے لیے کہیں پر کہہ رہا ہے کسی طرح کا لالچ دے رہا ہے تو دیکھئے آپ اس کی باتوں میں آ کر کسی لالچ میں نہ پڑھیں تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے انیتہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے آج آپ محنت تو بہت ادھک کریں گے لیکن اس کے انوروپ آپ کو ریجل تھوڑا کم ہی مل پائیں گے لیکن اس سے آپ کو نراش ہونے کی اوشکتہ بالکل نہیں ہے کیونکہ دوستو جو بھی محنت ہوگی جو محنت آج آپ کریں گے اس کفل آپ کو آنے والے سامنے میں نشجد طور پر جرور ملے گا کیونکہ دوستو محنت کبھی بیکار نہیں جاتی آج نہیں تو کل اس کا ریجلٹ آپ کو ملتا ہی ہے اس کے علاوہ دیکھئے شنی کی درشٹی بھی آج آپ کے بھاگے پر ہوگی جس کے چلتے آپ کے کاموں میں جو رکاوٹے آنے ہی تھی آپ ان میں پریاس کرتے رہیں گے تو وہ رکاوٹے بھی آپ کی دھیرے دھیرے کر کے دور ہوں گی اور آپ کے کیگ پریاس سے آپ کو اچھی سفلتہ بھی پرابت ہوگی دوستو پریاس جرور کریں سیم سے کام لیں پریاس کبھی وفل نہیں جاتے کیونکہ شنی کی گرپاہ آج آپ کے اوپر بنتی نجر آ رہی ہے اپنے کرم پر زیادہ دھیان دیں اور اگر آپ کسی پیترک سمپتی کو لے کر آپ کا کوئی ویواہ چل رہا ہے تو دیکھئے اس پیترک سمپتی سے بھی اب آپ کو لاب کی پرابتی ہو سکتی ہے یا اگر کسی پروپرٹی میں آپ نے نویش کیا ہوا تھا تو اس پروپرٹی سے بھی آج آپ کو لاب دیکھنے کو مل سکتا ہے آج کا یہ دن ان کاموں کے لیے بڑا ہی مہت و پونڈ دن ہوگا اور دیکھئے اگر کوئی لمبے سمیں سے چلا آ رہا شرنہ آپ کے پاس تھا تو اس سے بھی اب آپ کو چھٹکارہ مل سکتا ہے جس سے آپ چین کی سانس لیں گے دوستو وبرید پرستیتیاں ہونے کے باوجود بھی آج آپ کے لیے کچھ چیزیں آپ کے حق میں ہوں گی اچھے فائدے کے سعودے دلانے میں سہائک ثابت ہوں گی جو باقی گرہیں ہیں ان کا پربھاؤ بھی آج آپ کے اوپر نشت طور سے پڑے گا جو آپ کے رکے ہوئے کام تھے وہ پونڈ ہوں گے لیکن دیکھئے اگر آپ بھاگے کے بھروسے یہاں پر بیٹھیں گے کہ یہی کر رہے تو میرا بن ہی نہیں سکتا تو دیکھئے ایسا سوچنے پر آپ کا قررہ نہیں بنے گا لیکن اگر آپ پر یاس کریں گے محنت کریں گے تو اس محنت کا فل آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ملے گا آپ کے کاموں کو وستار ملے گا اب دیکھئے جانتے ہیں اس راشی کے بدھیارتیوں کے بارے میں دوستو بچوں کی جو معنصی قصدتی ہے وہ اس سمیہ تھوڑی ویاکل بنی رہ سکتی ہے یعنی بچے اتیجیت رہ سکتے ہیں یا پھر ایسا ہو سکتا ہے وہ ڈیسیجن ٹھیک سے نہ لے پائیں اس لئے بچوں کی طرف خاص طور سے آپ کو دھیان دینا ہوگا ان کے ڈیسیجن لینے میں ان کی مدد کرنی ہوگی کیونکہ یہاں آپ کے اندر کروت کی بھاونہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اس لئے آپ انہیں شاند رکھیں اور ان کا پورا پورا دھیان رکھیں باقی شکشہ کے چھیتر میں آج آپ کو محنت ادھک کرنی پڑے گی دوستو اس محنت سے آپ کو گھبرانا نہیں ہے محنت آپ کو اچھی کرنی ہے اچھے سے کرنی ہے باقی آج آپ کی جیون شہلی اچھی رہے گی سواستہ کو لے کر آپ کو اپنے ویائیام کی طرف دھیان دینا چاہیے اپنے کھان پان پر آپ کو دھیان دینا چاہیے تب ہی آپ خود کو فٹ رکھ پائیں گے تندرست رکھ پائیں گے اور اگر آپ سواستہ رہیں گے دیکھیں مانسی گروپ سے بھی آپ مجبوط ہوں گے اور آپ کے اندر ایک نئی اور جودپن ہوگی دوستو سواستہ کی طرف آپ کو پوری طرح سے سمرپت رہنا ہے جاگرک رہنا ہے اور اگر ہم بات کریں آپ کے پریم جیون کی لف لائف کی پریوارک جیون کی دامپتے جیون کی دیکھئے جو شادی شدہ جاتک ہیں ان کی جندگی میں نئے رومانس آئے گا نئے رنگوں سے آپ اپنے جیون کو سروور کر سکیں گے جس سے آپ بہت خوش ہوں گے آپ خوش مجاج جس سمیں بنے رہیں گے اور ساتھ ہی آج آپ اپنے ساتھ ہی کے ساتھ کہیں باہر جا کر اچھا سمیں بتا سکتے ہیں جس سے آپ نہ کیول اس میں امانگ اور پیار سے بھر جائیں گے بلکہ ایک دوسرے کو سمجھیں گے ایک دوسرے کو سمجھنے کا ایک اچھا موقع آپ دونوں کو ملے گا ویوہی جیون آپ تک کافی شاندار رہے گا دیکھئے جو لوگ پریم سمبندوں سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لئے آج کا یہ دن تھوڑا سابدھانی بھرا رہے گا یعنی اگر آپ اپنے پریم سمبند کو شادی کے بندھن میں باندھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ابھی تھوڑا سا آپ کو رکنا ہے کیونکہ آگے آنے والا جو سمیں ہوگا وہاں گرہوں کی استثیت کی آدھار پر آپ اپنے پریم سمبندوں کو ویوہی جیون میں باندھ سکیں گے اور جہاں تک پاریوارک جیون کی بات ہے تو دیکھئے پاریوارک جیون آپ کا ٹھیک تھاک رہے گا مہمانوں کا آنا جانا گھر پر ہو سکتا ہے جس سے پریوار کا جو محول ہے وہ بدلے گا گھر کا واتورن خوشنما بنے گا دوستو جب مہمان آتے ہیں تو گھر کا واتورن ویسے بھی چینج ہو جاتا ہے بدل جاتا ہے اس لئے کچھ نہ کچھ سکراتمک بدلاؤ یہاں پر آپ کے پریوارک جیون میں جرور ہوں گے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی آپ اچھا سامن جس سے بنا کر چلیں گے اس دن کو خوشی خوشی انجوائے کریں گے ساتھ موشواس سے آپ بھرے رہیں گے ساماجک چھیتر میں بھی آپ کا پردرشن کافی اچھا ہوگا سرانیہ ہوگا اپنے ویقتتو میں الگ چھاپ لوگوں پر آپ چھوڑ پائیں گے سماج میں آپ کا رتبہ بڑھے گا لوگ آپ کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکیں گے یعنی آج آپ کے ویقتتو میں ایک اتصال چھلکے گا گجب کا اکرشن آپ کے ویقتتو میں نجر آئے گا جو لوگوں کو اپنی اور کھیش لے گا دوستو کافی پربھاوشالی یہ دن آپ لوگوں کے لیے ثابت ہونے والا ہے اس کے علاوہ دیکھئے اگر آپ پارٹنرشپ میں کوئی بجنس کرتے ہیں تو آج آپ کو اپنے پارٹنر سے سمبند مدھر بنا کر رکھنے ہوں گے کیونکہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیواد کیستیتیاں آپ کے لیے بن سکتی ہیں تو ان سے آپ اچھے سے پیش آئیں ان کی باتوں پر دھیان دیں تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے ساتھ ہی دیکھئے آج آپ جمین جائدات سے سمبندت کوئی بھی کام نہ کریں کیونکہ آج آپ کی کارکوشلتہ بڑھ سکتی ہے لیکن جو جاتک بینک اور بیمے کے چھیتر سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کو اچھا لاب ہو سکتا ہے لیکن دیکھیں کچھ سابدانیاں بھی ہیں جو آپ کو دیکھنی ہوں گی رکھنی ہوں گی جیسے کہ پیسے کے لیے ان دن کو لے کر آج آپ کو اپنے آپسی سمبندوں کو خراب نہیں کرنا ہے ویوستہ اوشد بنائے رکھنے کے لیے ویڈیو میں اس سمیں ویتیت کریں جو آپ کے لیے ایک اچھت وشہ ہے بات کریں کریئر کی تو دیکھیں ویاپار میں آج آپ اپنے سمیں کا صد اپیوک کرنا آپ کے لیے زیادہ جروری ہے نہیں تو دھن کا نقصان آپ کو ہو سکتا ہے ساتھ ہی دیکھئے سامان کی خریداری یا پھر بکری کے لیے آپ اپنے پارٹنر یا قریبی متر کی سلحہ لے سکتے ہیں اس سے آپ کو صحیح پرابت ہوگا اس کے علاوہ آج آپ کے آس پاس کے لوگ اور واتاورن بہت سکراتمک رہے گا جس سے آپ کا جیون سگندت ہوگا ساتھ ہی آپ کچھ نئی چیزوں کا گیان لینا چاہیں گے جس سے آپ کی بدھی کا وکاس ہوگا دوستو دن بہت بڑیا ہے بس اپنے لکشے پر دھیان دیں اور پورے مند سے آگے بڑھیں تو سفلتہ آپ کو نشطی طور پر جرور ملے گی اور دیکھئے اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو آج آفیس میں بھی آپ اچھا پردرشن کر پائیں گے آپ کے کاموں میں تیجی آئے گی سفلتہ آپ کے قدم چومے گی کیونکہ دوستو نوکری میں بھی پدنتی کے یوگ آپ کے لیے بن رہے ہیں یہ سمیں ایسا ہوگا جب آپ کے سکھ سادھنوں میں بھی وردی ہوگی کل ملا کر ہر طرف سے استثیاں آج آپ کے لیے انکول بنی ہوئی ہیں اس لیے اس دن کا فائدہ آپ جرور اٹھائیں چلیے بات کر لیتے ہیں آج کے وشے شپائے کی سپائے کو آج آپ جرور کریں دوستو آج آپ ایک تو کلسی کے پودھے پر جلر پت کریں اگر آپ کے گھر میں کلسی کا پودھا ہے تو اس میں جل ڈالیں اور ساتھی کیلے کا دان کرنا آپ کے لیے بڑا شب رہے گا کسی چھوٹی کنیا کو کیلے کا دان کریں فیلحال آج کے لیے وسط نہ ہی جان کریں اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو پر ایک لائک جرور کریں ساتھ میں کمنٹ باکس میں سچے مند سے جیشنی دیو لکھنا نہ بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں جلدی ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں دھنواد